ہی ہاو آپ محبت ہی ہاں مانان ہیانے نفٹی اور نام تو سنا ہوگا آپ نے تو آج ہم لگ بات کر رہیں کہ نفٹی کی اوپر اصل میں نفٹی ہوتے ہیں امیتہ بچن کی ایک پکچر کو لیتا ہے اندونیشیا کا ایک سٹورڈن اپنی ایک پکچر کی ہزار آپ کپیوں بھنا کے اسے ڈالر بندہgrown کماتا ہے جیک دورسی ٹویٹر کا فاؤنڈر اپنی پہلی ٹویٹ جو اس نے ٹویٹر پر کی تھی اس کو ایزے این ایف ٹی سیل کر کے اس سے 2.9 ملین ڈالر تک کماتے ہیں پاکستانی بچہ 12 سال کا بچہ ایک این ایف ٹی کولیکشن بنا کے اس سے چھ ماہ کے اندر اندر 400,000 ڈالر تک کماتے ہیں ایسی بہت سارے نیوز آپ لوگ نے سنی ہوگی آج ہم لوگ اسی کے اوپر بات کریں کہ این ایف ٹی کیا ہوتے ہیں این ایف ٹی سی ہم لوگ پیسے کیسے کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے جاتے ہیں what is fungible fungible mean ایک ایسی چیز جس کی کوئی replacement نہ ہو جو کسی بھی similar چیز کے ساتھ replace یا exchange نہ کی جا سکے for example آپ کے پاس 5000 کا نوٹ ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ 5000 کا نوٹ لے لیں اور بلے میں مجھے آپ پانچ پانچ سو کے 10 نوٹ دے دیں تو مطلب آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ایکسچینج کیا ہے اپنا پانچ دار کا نوٹ میرے دس پانچ پانچ سو کے نوٹ کے ساتھ replace تو ہو گیا it's called fungible ایسی چیز جو similar چیز کے ساتھ exchange replace ہو سکے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس same value کی کوئی اور چیز آ جاتی ہے what is non-fungible non-fungible کیا ہوتا ہے non-fungible mean ایسی چیز جو کسی similar چیز کے ساتھ replace replace یا exchange نہ ہو سکے for example میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنا گھر مجھے دے دو میرا گھر آپ لے لو اس سے کیا ہوگا آپ نے گھر بنایا اپنی مشکل سے بنایا وہ آپ کے لئے unique ہے وہ آپ کے لئے rare ہے وہ آپ کے لئے ایک memorable place ہے آپ کو بھی اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ replace نہیں کریں گے until unless sell that house to another buyer تو it's called non-fungible ایسی چیز جو کسی similar چیز کے ساتھ exchange یا replace نہ ہو سکے آتے ہیں اب token کی جانب what is token for example آپ جب کبھی property buy کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک proof ہوتا ہے ایک paper ہوتا ہے ایک گھر dispute ہوتا ہے جو اس بات کا proof ہوتا ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ اس گھر کے owner ہیں same اسی طرح digital world میں بھی ایک token ہوتا ہے لیکن وہ digital ہوتا ہے physical نہیں ہوتا for example آپ نے ایک picture بنائی کسی event پہ گئی آپ نے picture لے لی آپ نے ویڈیو ریکوڈ کر لی آپ نے اس picture کو as a NFT i mean non-fungible token بنا کے آپ نے list کر دیا اب آپ اس کے owner ہیں اور وہ unique ہے وہ rare ہے بیسی کوئی picture کوئی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آپ نے record کی ہے امیدہ آپ لوگوں کا سمجھ آگی ہوگی شورٹ ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لگ بات کریں گے انفٹیز کے اوپر مزید depth میں جائیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ